اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایم آ نیوز میں ہوں کندر تنویر ملک بھر کی طرح لیہ میں بھی محرم الحرام بڑے عقیدت و احترام سے بنایا جانے لگا لیہ کا حوال جان لیتے ہیں اپنے نمائندہ آمیر علیہ وان سے جی آمیر احوال سے اگاہ کیجئے گا جی بلکل اگر بات کی جائے محرم الحرام کے حوالے سے تو آج ساتھ محرم الحرام ہیں اور جو لوگ ہیں وہ کافی عقیدت و احترام سے محرم الحرام مناتے دکھائی دے رہے ہیں اگر بات کی جائے لوکیشن کے حوالے سے تو میں اس وقت مرکزی امام بارگاہ حسینی حال کے باہر موجود ہوں جو کہ ایک تاریخی امام بارگاہ ہے یہاں پہ ہمارے ساتھ لوگ بھی موجود ہیں ہم ان سے اس حوالے سے بات کریں گے کہ جو یہاں پہ لوگ ہیں وہ کس عقیدت و احترام سے محرم الحرام کے دنوں کو منا رہے ہیں جی بھئی ہمیں بتائیے گا کہ یہ علم پاک جو لوگ گھروں پہ لگاتے ہیں وہ کن کی مناسبت سے لگایا جاتا ہے اور دوسرا ہاتھوں میں ایک گڑی بھی پہنی جاتی ہے کیا عقیدت و احترام ہوتا ہے اور کیا مناسبت ہوتی ہے اس حوالے سے ہمیں دوڑا گیا ہم جو علم پاک ہے نا ہم یہ غازی عباس کا جو علم پاک ہے ان کا ہم اپنے گھر پہ لگاتے ہیں کیونکہ غازی عباس کا علم ہم جو اہل تشریح ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو گھر پہ ہے صرف جو رحمت ہوتی ہے وہ صرف علم پاک کی وجہ سے ہی ہوتی ہے اس لئے ہم گھر میں علم پاک لگاتے ہیں اور یہ جو ہم کڑی پہنتے ہیں جب مولا سجاد کو قید کیا گیا تھا تو انہی کے غم میں آکے ہم اس محرم میں محرم میں چل ہمیں بلکہ ہر وقت ہم اپنے ہاتھوں میں کڑی پہنے رکھتے ہیں یہ نہیں کہ صرف محرم میں پہنتے ہیں نہیں ہم ہر وقت اپنے ہاتھوں میں ہمارے ہاتھ میں کڑی ہوتی ہے یا پھر کوئی چلوگ ہوتے ہیں جو مطلب اپنے آپ گفول قید کر لیتے ہیں ان کی منت ہوتی ہے وہ دس محرم کو یہ مولا سجاد جب قید ہوئے تھے ان کی وجہ سے وہ یہ کام کرتے ہیں اور جو علم پاک ہوتے ہیں وہ ہم گھروں میں غازی عباس کا علم لگاتے ہیں اس لئے کہ ہمارے گھروں میں برکت ہو غازی عباس کا علم ہم اس لئے گاتے ہیں دوسری جانب ہمارے جو مومنین بھائی ہیں وہ ان دونوں جو ہے امام زامن بھی بانتے ہیں کیا مناسبت ہوتی ہے جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرانے زمانے سے ایک سنت چلی آ رہی ہے اس لئے ہم بانتے ہیں اور جب دس محرم کو تازیہ پاک ہوتا ہے اس میں ہم اتار کی رکھ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ دس یا پندرہ منٹ وہ ہمیں قیدی کرتے ہیں تازیہ پاک کے ساتھ بس پر ہم یہ امام زامن اتار کی رکھ دیتے ہیں حضرت باس علیہ السلام کی یاد میں بھی یہ علم پاک مناہ جاتا ہے اور یہ لوگ گھروں پر بھی لگاتے ہیں لگوں کا کس قدر عقیدت و احترام ہوتا ہے ان دنوں میں یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد میں بھی حضرت عباس علیہ السلام کی یاد میں گھروں پر لگا جاتا ہے اور علم پاک پر لگا جاتا ہے آج ساتھ محرم الحرام ہیں یہ ہم جو گھڑی پہنتے ہیں اپنے ہاتھ کے اندر یا امام زامن بانتے ہیں دوسرا گھروں کے اوپر علم باگ لگاتے ہیں کیا مناسبت ہوتی ہے السلام علیکم مولا آپ کو سلامت رکھے بھئی جان آپ نے جو یعنی آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے مولا آپ کو سلامت رکھے سب سے پہلے ہم مومن عزدار حسین علیہ السلام جو ہاتھ میں کڑی پہنتے ہیں یہ سنت ہے امام سید الساجدین علیہ السلام کی کہ ان کو زندان میں توق ڈالے گئے تھے اور سفر شام میں ان کو بہت عذیت دی گئی توق آپ کے مبارک اتحر پاک جسم میں ڈالے گئے ان کی نسبہ سے ہم یہ پاؤں میں اور ان کی نسبہ سے یہ ہاتھ میں کڑی ڈالتے ہیں اور دوسرے نمبر پر جو آپ نے پوچھا ہے نا مولا عباس علیہ السلام کا علم پاک یہ علم پاک حق کی نشانی ہے حق کی پیچان ہے اور مولا عباس علیہ السلام سے منصوب ہے ویسے تو یہ اس کا ذکر انبیاء سے آ رہا ہے کہ یہ انبیاء کو ملا تھا وہ وراست میں چلتے چلتے ہمارے حضور پاک حاشمی خاندان کے پاس آیا اور حضور پاک علیہ السلام نے جنگِ بدر میں مولا علیہ السلام کو دیا مولا علیہ السلام نے پھر امام حسن امام حسن سے امام حسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام نے جو ہے نا کربلا میں انہوں نے اپنے جو ہے نالمدار بنایا مولا عباس علیہ السلام کو اور مولا عباس علیہ السلام آپ کے جنرل تھے آپ کی فوج کی اور انہوں نے وفا ایسی کی کہ یہ علم آگے نہیں گیا ان سے منصوب ہو گیا ہے اور آج تاکہ یہ لوگ لگاتے ہیں یہ بھی بھی زینب صلی اللہ علیہ کی دعائیں ہیں جو یہ بلند ہے آپ کے بازوں مبارک کٹ گئے مگر یہ علم جو ہے نا نیچے نہیں گرہ بلند رہے گا تاکہ آمد اور آپ نے امام زامن کے حوالے سے میں نے بات کی امام زامن مولا رضا علیہ السلام کی جو ہے نا ہم سنت ادا کرتے ہیں کیونکہ وہ امام زامن جو ہے نا کے نام سے مشہور ہیں پوری دنیا میں کیونکہ ان کے جو ہے نا بہت ساری احادیث ہیں جو مجھے پتہ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے پہلے جو ہے نا انہوں نے اپنے سکے شائع کیے تھے ایران میں اپنے سکے شائع کیے تھے اپنے نام کی جب آپ نے ادھر اقتدار سنبھالا تھا وہ سکے لوگ پھر آپ کے جو ماننے والے تھے نا وہ اپنے افادت کے لیے اپنے جو خیر و برکت کے لیے وہ ہاتھ میں یا کپڑے میں باندھ کر گلے میں یا ہاتھوں میں جو ہے نا بازو پہ جیسے ہم نے باندھا ہوا ہے وہ ساتھ لے جاتے تھے اس کے بعد آپ نے اس کے بعد اور روایت میں آتا ہے کہ آپ جو ہے نا کافلے جو جاتے ہیں جاتے تھے کاربلہ وغیرہ کے لیے آپ ان کی زمانہ دیتے تھے کہ انہیں جانے دے کیونکہ حرون رشید نے پابندی لگائی ہوئی تھی آپ انہیں ان کی زمانہ دیتے تھے کہ میں ان کا زامن ہوں یہ کاربلہ سے زیارت کر کے واپس آ جائیں گے اس کے بعد ایک اور واقعہ ملتا ہے بکری کا حرن کا واقعہ ملتا ہے کہ حرن جو ایک شکاری نے پکڑی ہوئی تھی لیکن اس کے شیر خوار بچے تھے وہ دودھ دیتی تھی وہ اپنے بچوں کے لیے بڑی بہتاب تھی کہ میں اسے کیسے چھوٹ کے جاؤں گے یہ تو مجھے کھا جائے گا تو امام جا رہے تھے نواسہ رسول علیہ السلام ان کے چہرے کا نور دیکھ کر حرن کو چہرے پر خوشی آ گئی اور انہوں نے ان کو پکارا اپنی زبان میں امام آئے امام نے کہا میں اس کی زمانہ دیتا ہوں کہ یہ حرن کہیں نہیں جائے گی اپنے بچے کو دودھ پلا کے واپس آ جائے گی جب وہ شکاری نے دیکھا اس نے کہا میں تو نہیں مانتا یہ تو جانور ہے ہم شکار کرتے ہیں یہ تو واپس نہیں آئے گا لیکن امام نے کہا میں نواسہ رسول ہوں میں زامن ہوں میں تمہارے پاس بیٹھا ہوگا یہ حرن نہیں آئے گی میں تمہارے ساتھ جو کہو گے میں اس کا دینے کو تیار ہوں تو اس نے کہا ٹھیک ہے وہ حرن گئی دودھ پلا کے واپس آ گئی جب واپس آئی امام بیٹھے تھے وہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یہ تو انسان نہیں کر سکتا یہ واقعی آل رسول ہے یہ ان کا موجزہ ہے یہ واقعی زامع ہے ان کی زمانت سچی نکلی یہ سچے ہیں تو وہ حرن آ کے آپ کے جو نہ قدم مبارک چومے کھڑ گئی اور پھر شکاری بھی آپ کے یہ عقیدت دیکھ کر رہا نہ گیا وہ بھی آپ کے ماننے والا بن گیا اور اس نے شکار ختم کر دیا اور حرن کو ازاد کر دیا آپ نے بہت اچھی گفتگو کی آپ کی اسی گفتگو کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک معصومہ سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا تاکہ جو ہمارے لوگ ہیں ان تک ایک آگاہی جائے محرم کے ان دنوں میں ہم جو ہے بلیک جو لباس ہے وہ زیبے تن کرتے ہیں کیا وجہ ہے کیا مناسبت ہے تھوڑا سا جو ہے نا مطلب ایک دو فکرے میں جو ہے نا اسے ویسے تو ہم ناچیز سے انسان ہیں لیکن جو ہمیں وراثت میں کیونکہ مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ماننے والا انپاڑ تو ہو سکتا ہے لیکن جہل نہیں ہو سکتا جو ہمیں علم ملہ ہے وراثت میں علماء کرام سے ان کی میند سے ہمیں بزرگوں سے ملہ ہے وہ آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ یہ مناسبت جو ہے امام حسین علیہ السلام کی بلیک جو کلہ رہنا بھی سوگ میں آتا ہے سوگ کا نشان ہے اس لئے ہم ان کی نسبت سے ان کے غموں کی نسبت سے بلیک کلہ عشق کی نسبت سے پہنتے ہیں کہ عشق حسین کو جو اینہ زندہ کرتے ہیں گلی محلوں میں پہن کر بتاتے ہیں کہ ہم عاشق حسین ہیں ان کے ماننے والے ہیں اور ان کے غم میں شامل ہیں جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں انہیں کیا بھائی چاہرے گا آپ پیغام دینا چاہیں گے سب سے بڑا پیغام تو کربلا میں امام حسین پادشاہ نے دے دیا انسانیت کا حق کا مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کا ساتھ اور ظالم کے خلاف ڈٹ جانے کا جو امام حسین نے ہمیں سبق سکھایا یہ بہت بڑا سبق ہے اور میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان جو ہیں بے شک چاہے وہ غیر مسلم ہیں ہندو ہیں حسین ہیں لیکن وہ انسان پہلے ہیں اس لئے ان کے ساتھ انسانیت بتری جائے بھائی چارہ ان کے غموں میں دکھ مشریف ہوئے جائے یہ حسینیت ہے امام حسین کی قربانی کا مقصد پوری انسانیت ہے محسن انسانیت ہے لہٰذا جتنے بھی انسان ہیں ان کی قدر کی جائے ان کے غموں میں شامل ہوئے جائے ان کے ساتھ محبت رکھ پیار کیا جائے سارے شعر ہیں جو مجھے آتے ہیں یاد ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد نام مصطفیٰ بلند ہے نام خدا کے ساتھ دنیا میں ہیں بہت عظیم لوگ سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد شہادت حسین تر حقیقت مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد جی ہم نے یہاں پہ موجود لوگوں سے بات کی ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ بڑے عقیدت و اعترام سے محرم اللہ اعرام کو منا رہے ہیں اور ان کا مولا عباس کے علم پاک کی مناسبت کے حوالے سے بتاتے ہوئے کہنا تھا کہ یہ ہم جو اپنے گھروں کے اوپر لگاتے ہیں اور ہاتھوں میں کڑی یہاں بھی وہ پہنتے ہیں اور ساتھ میں امام زامن بھی جو لوگ ہیں وہ بانتے ہیں یہاں پہ جگہ جگہ جو ہے اسی مناسبت سے سٹال بھی لگائے گئے ہیں جی جی آمیر تفصیلات سے اگاہ کرنے کا شکریہ ناظرین اسی کے ساتھ اپنی میزبان کنزہ تنویر کو دیجے اجازت اللہ نکہ بان